پورے انٹرنیٹ پر ایسی چیزوں کی کوئی کمی نہیں جو آپ کو حیران پریشان یا اندر تک ہلا دیں اور میں ایسیوم کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو بھی انٹرنیٹ میسٹریز اور ڈسٹربنگ چیزیں دیکھنا پسند ہے تب ہی تو آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا خیر آج رات ہم دیکھیں گے کچھ ایسی انٹرنیٹ ویڈیوز جو آپ کے دماغ میں شاید زندگی بھر کے لیے گھر کر جائیں ویدیشوں میں ڈور بیل کیمرہ کی پپولیریٹی دس سالوں میں تیزی سے بڑی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے گھر کے باہر ہونے پر اس میں ہر ایک حرکت قید کر کے آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی دیتا ہے مگر کبھی خبار تو ان کیمرہ میں کچھ بہت ڈسٹربنگ چیزیں بھی قید ہو جاتی ہیں جیسے مکھوٹا پہنے ایک فگر ٹی وی مین یا تکلیف میں کوئی انسان اور ایسا ہی کچھ قید ہوا بارہ نومبر دوہزار انیس رات گیارہ بچ کے گیارہ منٹ پر جب ایک پریوار کو اپنے پڑوس میں کسی کی چیخے سنائی دیں مانو کسی کی کڈنیپنگ یا اس سے بھی بتر کسی کا مرڈر ہو رہا ہو اس گھٹنا کے کچھ ٹائم بعد ہی پولیس کو وہاں بلایا گیا جہاں انہوں نے انکوائر کیا کہ کیا باقی گھروں میں بھی دوربل کیمرہز لگے ہیں پر بدقسمتی سے انہیں چشمدیدوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا ایک آئی ویٹنس کے مطابق یہ انسیڈنٹ ایک سفید ہیچ بیک میں ہوا جس کی پچھلی سیٹ پر لڑکی چلا رہی تھی اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا آدمی اس سے لگاتار مافی مانگ رہا تھا فیلحال تو اس معاملے پر انویسٹیگیشن جاری ہے مگر ثبوتوں کے ابحاب میں یہ کیس جلد تو سالو نہیں ہو سکتا لڑکی کی چیخے کھون کو جمع دینے والی تھی اور ہم بس آشا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت بچ گئی ہوگی نمبر چار پر ہے روت پرائس نام کی ایک عورت دوارہ پولیس کو کی گئی بے حدی بھائیوک کال ریکارڈنگ روت جو پوک کاؤنٹی میسوری میں اکیلی رہتی تھی ایک رات اپنے اپارٹمنٹ کے باہر کسی انجان آدمی کو گھومتے ہوئے دیکھتی ہیں جس سے گھبرا کر وہ 911 پر کال کر دیتی ہیں مگر اس کے بعد جو ہوا وہ گیرنٹیڈ آپ کو پریشان کر دے گا موسیقی موسیقی حالانکہ وائس میل کے آثینٹی سٹی سوالوں کے گھیرے میں ہے مگر ایسا بھی ناممکن ہے کہ اسے سننے والا ذرا بھی گھبرایا نہیں ہوگا آج کے سمعے میں روت پرائس کی اس کال ریکارڈنگ کو پولیس میں ایجوکیشن ٹرینی کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ امرجنسی کے ٹائم وہ سب سے پہلا سوال پوچھیں تو ایکزیکٹ لوکیشن کے بارے میں پوچھیں نہ کی کچھ اور کیونکہ اگر ایسا روت کے کیس میں کیا گیا ہوتا تو شاید پولیس کو وہ زندہ مل جاتی یا کم سے کم اس کی ڈیڈ باڈی ہی اکیس فروری دوہزار انیس حوزید احسوس نامک ایک فیس بک یوزر نے اپنی وال پر کچھ پوسٹ کیا جس میں اس نے لکھا مجھے ابھی ابھی یہ بہت دراؤنی ویڈیوز اور ایمیجز ملی ہیں یہ ویڈیوز ریلیٹڈ تھیں ایک ایکسیڈنٹ سے جو ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں بنے ایک اے نیشنل ہائیوے پر گھٹا تھا جس میں ہم ایک کار کو کنٹرول کھو کر ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ تو روز گھٹتے ہیں تو اس میں ایسا خاص کیا ہے ویل زوردار ٹکر کے باوجود بھی ڈرائیور زندہ رہتا ہے مگر بے حد برے حالات میں لیکن وہ بات کی بات ہے پہلے ایک بار زوردار ٹکر کو دیکھتے ہیں موسیقی جو ماسے پر موسیقی 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 جو جو موسیقی مجھے جایزیں اندری جایزیں اندری جایزیں اندری جایزیں اندری اوہ اوہ شکر اگر ہوزے کی پوشٹ پر گوھر کریں تو کار کی سپیڈ 312 کلومیٹر پر آر تھی یعنی صاف طور پر ایک جان لیوہ رفتار اور اگر اسے ڈرائیور کے کوپرسنجر کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ اور بھی خطرناک حسوس ہوتی ہے موسیقی 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 ان ویڈیوز کو دیکھنا یقیناً کافی ڈسٹربنگ ہے مگر یہ سب تو اس کے سامنے کچھ نہیں جوہوزے نے اپنی اس پوسٹ میں تیسرے نمبر پر اپلوڈ کیا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ایکسیڈنٹ کے بعد ڈرائیور بہت بری حالت میں تھا شاید اس سٹیج پر جہاں کوئی بھی درد سے بہتر موت ہی چنے گا اب میں کئی کارنوں سے وہ ویڈیو بینا سینسر کیے تو دکھا نہیں سکتا مگر ڈرائیور کی آواز بھر سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے درد میں ہے ویڈیو کے بارے میں بتاؤں تو اس کے اندر کچھ ڈرائیور کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس کے سرکے بیچوں بیچ ایک بڑا سا لوہے کا ڈکڑا دھسا ہوا ہے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھیانکہ ٹکر ہونے کے باوجود بھی اس کی جان نہیں گئی بلکہ موت نے ہی اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا یہ چوتھی ویڈیو یوٹیوب پر آئی تھی سال دوہزار تیرہ میں جس کا ٹائٹل تھا کپل سٹرون ان فرنٹ آف کیمرہ جیسا کی ٹائٹل سے پتا چلتا ہے ویڈیو میں دو کپل بائیس سال کا پتی ہائتھا محمد اور اس کی پتنی جس کا نام مجھے نہیں پتا چلا یمن کے شہر سنہ میں پہاڑیوں پر گھومنے آئے تھے جہاں پاسی میں بنے ایک تعلاب میں انہوں نے کچھ وقت بتانے کا سوچا بگر ان کا یہ فیصلہ ان کے لیے آخری ثابت ہوا ویڈیو میں کچھ سمیں تک تو سب کچھ نارمل لگتا ہے مگر ایک جگہ جب ہائتھم کا تعلاب میں پیر فسلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے چھٹ پٹا ہٹ میں ہائتھم اپنی بیوی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ تعلاب کی گہرے حصے میں پہنچ جاتی ہے ایسے ہی لگ بھگ ایک منٹ تک جھٹ پٹانے کے بعد وہ پانی کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے سما جاتے ہیں ویڈیو کا دکھت حصہ یہ ہے کہ اگر وہ دونوں گھپراتے نہیں تو شاید وہ کنارے تک پہنچ جاتے اور ان کی جان بچ جاتی اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اگر آپ کسی بھی طرح کی وارٹر بوڈیز میں جائیں تو ساودھانی ضرور برتیں پھر چاہے آپ کو سویمنگ آتی ہو یا نہ آتی ہو کیونکہ نظر کسی کے بھی ہٹ سکتی ہے اور درگھٹنا کبھی بھی گھٹ سکتی ہے میرے سے ہمارے ایک سبسکرائب سبسکرائبر نے سوال کیا کیا زومبیز ہوتے ہیں اوویسلی نہیں ہوتے کیونکہ ایک مرا ہوا وقتی کبھی واپس زندہ نہیں ہو سکتا پر کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے بیچ ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کو زومبی جیسا بنا سکتا ہے تو کرونا وائرس سے بھی خطرناک ریبیس وائرس اگر ایک بار کسی انسان کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے تو اس کا اپنے دماغ پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا اور انفیکشن کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے مگر اس ایک ہفتے میں جو پیڈہ ریبیس انفیکٹڈ ویکتی کو سہنی پڑتی ہے وہ بیان سے پرے ہے جیسے گصہ پاگلپن اور یہاں تک کی پانی سے بھی ڈر لگنا ہواسے کیا ہوتا ہے سب کوئی ہواسے ناک میں وہ جاتے ہیں کچھ لو جیسے پانی دو پانی دو کیا ہو گیا تھا کتے نے کٹا تھا کیوں کتے نے کٹا تھا کتے ناک تو کٹا تھا پر اس کا علاج کروا لیا تھا کب کٹا تھا وہ تو بہت دین ہو گئے بچے نے تو اپنی طرف سے ڈاگ بائٹ کا علاج کروا لیا تھا مگر شاید اس میں کافی دیر پہلے ہی ہو چکی تھی آپ کو جان کر حیرانی اور دکھ دونوں ہوں گے کہ دنیا میں عوستن چون ہزار لوگوں کی موت تریبیس سے ہر سال ہوتی ہے جن میں سے 20 ہزار لوگ تو بھارت میں ہی مرتے ہیں مگر حالات بانگلہ دیش پاکستان نیپال ویتنام اور چائنہ میں بھی کافی گمبھیر ہیں دنیا میں بھی کافی گیا اچھا نا اس کا یہ نشان ہے یہاں پہ کٹا ہے یہاں پہ کٹا ہے یہاں پہ کٹا ہے اس نے اکریے بس پیکشنٹ کو ہائیڈروفو بیہ نامتا ہے کے کنڈیشن ہونے کا خطرہ بھی بہت زیادہ رہتا ہے جس میں اسے پانی سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے حالانکہ اصلیت میں اسے ڈر پانی سے نہیں بلکہ اسے نگلنے میں لگتا ہے کیونکہ جب لیکوڈ اس کے گلے کو چھوٹا ہے تو اس کے پورے شریر کے مسلز اینٹ جاتے ہیں ان سب ہی ویڈیوز کو میں نے آج سے دو ہفتے پہلے دیکھا تھا اور اب جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا پورا شریر کانپ اٹھتا ہے کیونکہ کل تک جو انسان ایک دم صحیح سلامت تھا ایک جھٹکے میں اس کی ساری دنیا پلڑ جاتی ہے ریبیس عام طور پر ریبیڈ ڈاگ جسے ہم پاگل کتا بھی کہتے ہیں اس کے کاٹنے سے فیلتا ہے مگر کچھ معاملوں میں یہ سی آر لومڑی بلی چمگادر بندر جیسے جانوروں سے بھی پھیل سکتا ہے حالانکہ ریبیس وائرس کو سو پرسنٹ روکنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے ویکسینیشن اگر آپ نے سمی رہتے ریبیس ویکسینیشن لے لیا تو وہ آپ کی جان بچنی گیرنٹیڈ ہے تو جب بھی آپ کو کوئی ڈاگ یا کیٹ آدھی جانور کاٹے یا پنجہ مارے تو طورت زخم کو پندرہ سے بیس منٹ تک چلتے پانی کے نیچے سابون سے اچھی طرح دھوئیں زخم پر کوئی مرچ مسالہ نہ لگائیں اور اسے باندھے یا ڈھکے نہیں اور طورت ہسپٹل میں ڈاکٹر کو دکھائیں جہاں صحیح طریقے سے آپ کا علاج کیا جائے گا دھیان رکھیں کہ ریبیس سے انفیکٹڈ جانور کی دھوک اگر آپ کی آنکھ مو ناک یا فٹیس کے نیا چوٹ پر لگ جائے تو بھی یہ وائرس فیل سکتا ہے باقی گھبرائیں نہیں ریبیس کا علاج تب تک پوری طرح پوسیبل ہے جب تک اس کے لکشن دکھائی نہیں دیتے اور ہر ایک کتے یا جانور سے ریبیس نہیں ہوتا کیونکہ ریبیس انفیکٹڈ جانور لگ بھگ دس دنوں میں ہی مر جاتا ہے آپ کو بس ضرورت ہے تھوڑا ساوڑھان رہنے کی اب پھر جلد ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ